اس وار ایمیونٹی پہ بات کرنے جا رہا ہوں ایمیونٹی کا مطلب ہے بیماری سے لڑنے کی طاقت وہ تو ہے ہی ہے اسی میں الرجیز آتی ہیں بانت بانت کی اور اسی میں آٹو ایمیونٹی آتی ہے تو اس کے بارے میں بیاکیان کروں گا لیکن وہ تو پندرہ بیس منٹ آدھے گھنٹے کا ہی ہی ہوگا لیکن کوشش یہ کروں گا کہ وہ سب ہوتا کیوں اور اس کے لیے ہم کیا دھیان رکھیں تاکہ وہ ہمیں تکلیفیں ہوں ہی نہ اور اگر ہوں تو بہت کم ہوں اور جب ہوں تو وہ بیٹر ہو جائیں اچھی ہو جائیں نہ ہو سکے تو کم سے کم وہیں رکھ جائیں اور یہ الرجیز کا مطلب ناک سے لے کر چینکوں سے لے کر دمے سے لے کر چھاتی کی تکلیف سے لے کر سائنوسائٹس سے لے کر پیٹ کی گڑبر سے لے کر کھانے کا نہیں پچنے سے لے کر سکن کے اوپر الرجیز ہونے سے لے کر مائگرین سے لے کر ہائپر ایکٹیوٹی بچوں میں جو ہوتی ہے وہ سب کا سب اسی سے کور ہو جائے گا اور آپ لوگوں کی آنکھیں اگر نہیں کھولی تو وہ کھول جائیں گی یہ جو الرجیز اور آٹو ایمیون ڈیزیز یعنی یہ ایمیونٹی موڈیلیشن پہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ آنے والے شنیوار کو گیارہ سے ساڑھے بارہ وجہ کے بیچ میں لیکن آپ سے درخواست ہے کہ آپ گیارہ وجہ سے پانچ سات منٹ پہلے ہی پہنچ ہے اور اپنی اپنی سیٹوں میں بیٹھ لیں اور ہو سکے تو ٹیلی فون بند کر لیں تنیوار